بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 22 جون ہے اور دن ہے بودھ کا جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اس موضوع پر عیسیٰ نقوی صاحب بھی بات کر چکے ہیں پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے جس پر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے اور امریکی مفادات کو پروان چڑھانے کا محول بنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے جو موجودہ حکومت ہے جو امریکہ کی مدد سے آئی اس نے امریکہ نوازی کے اقدامات جو ہے وہ شروع کر دی ہیں اور عمران خان کے جو خدشات ہیں وہ بالکل درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے آگے لیٹنے کے فوائد کون کون سے ایک پوری فیرست ہمیں گنوائی جا رہی ہے کہ یہ فائدہ ہوگا امریکہ کے لیٹنے سے اپنی خودداری پر سودے بازی سے یہ ہی ہمیں فائدہ ہوگا تو لگتا یوں ہی ہے کہ ملک ہمارا پاکستان ایک بار پھر امریکی مفادات کی بھینٹ چرنے جا رہا ہے اب اڈے دینے ہیں کچھ اور دینے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو پاکستان امریکہ کو دینے جا رہا ہے اور اب یہ نہیں معلوم کہ اس سودہ بازی پر کیا کہ اچھ قربان کیا جائے گا اور لگتا یہ ہی ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور خودمختاری بلکل خطرے میں ہیں جب آپ یہ پوائنٹس دیکھتے ہیں جو ابھی یہ میں نے قسمت خان کے ذمہ لگایا ہے میں نے کہا یہ ساری چیزیں بنا کے بھیجیں تاکہ میں پڑھ کے اور بتا سکوں اپنے دیکھنے والوں کو تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا یہی ہے نظر آتا ہے کہ یہ جو امریکہ کی مدد سے امپورٹنٹ حکومت آئی ہے یہ ایبسلوٹی نوٹ سے ایبسلوٹی یس کی طرف جو ہے وہ جاری ہے ایبسلوٹی نوٹ والا جو محول ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور امریکی ڈکٹیشن کو ماننے اور امریکی مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے جو محول ہے وہ سازگار کرنے کے لیے محول بنانا شروع کر دیا گیا ہے اور وہ جو امران خان کا ایبسلوٹی نوٹ والا بیانیاں تھا جو محول تھا وہ آہستہ آہستہ وہ محول جو ہے وہ تحلیل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اگر آپ ان پوائنٹس دیرتے ہیں تو امران خان نے جو اپنی ازاد خارجہ پالیسی پاکستان کی ازاد خارجہ پالیسی کے جو اقدمات شروع کیے تھے اس کے اوپر پانی پھرنا شروع ہو گیا ہے مطلب ایسی چیزیں ہیں اس میں اور لگتا تو اب یہی ہے کہ پہلے اس حکومت نے بڑی چالاگی کے ساتھ ملکوں معاشی بدحالی کا شکار کیا اور اب ملک کے حالات اس نہج پر لے گئے ہیں کہ اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے ہم تو آئی ایم ایف کا کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے اور ساتھی ابھی میری قسمت خان زمینی سے بات ہوئی کچھ دیر پہلے وہ ایک اور سٹوری مجھے بتا رہے تھے جو انہوں نے مجھے بھیجی ہوئی ہے میں اسے پڑھ نہیں سکا وہ میں کروں گا کہ آج جو نجم سیٹی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل سے کچھ نہیں ہونا کوئی سعودے بازی نہیں ہونی کوئی مفاد کو خطرہ نہیں ہے وہ یہ بات خود کر چکے ہیں کہ امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے ریجیم چینج کرواتا ہے ملکوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھی یہ میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک کسویر آئی ہے جم سیٹی صاحب کے ساتھ اور وہ آپ نے دیکھا وہ بہت اس کے ڈسکس ہو رہی ہے اس کے بعد انہوں نے اب نواز شریف کے جو ہم ہی ہیں انہوں نے ایک محول بنانے شروع کر دیا اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے مجھے یاد ہے جب سویل وڑائی صاحب مل کر آئے یہ ریجیم چینج ہونے سے دو تین ماہ پہلے نواز شریف سے مل کر آئے تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا نصیم زارہ صاحبہ کو اور ایک انہوں نے دیا شہزاد اکبال صاحب کو جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو یہ بتا دیا گیا کہ حکومت آپ کی آ رہی ہے نواز شریف اس سے آگے کا سوچ رہے ہیں کہ ہم حکومت چلائیں گے کیسے یعنی تین ماہ پہلے دو تین ماہ پہلے نواز شریف نے سویل وڑائی صاحب کو بھی بتا دیا تھا کہ حکومت مجھے مل رہی ہے کون تھا وہ کون تھا جس نے بتا دیا تھا کہ میہ صاحب آپ کی حکومت آپ کو ہم حکومت دے رہے ہیں بہرحال آتے ہیں اس موضوع پر کہ نجم سیٹی صاحب نے اپنے پرگیم میں پہلے تو عمران خان صاحب کو وہ پیان چلایا جس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مفتہ اسماعیل اور شباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو امریکن ہیں امریکن ہیں ان کی فلاصفی ہے کہ there is no free lunch کوئی چیز مفت نہیں ملتی ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے تو وہ جو قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ میں خدشہ ہے کہ ہماری خود مختاری کی قیمت ہوگی وہ ہماری حقیقی ازادی کی قیمت لی جائے گی اور وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ تیار ہو گئے ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں وہ قیمت دینے کے لیے تو یہ کہنا تھا امران خان صاحب کے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس طرح لے گا ہماری ازادی خود مختاری اور یہ دینے کو تیار بھی ہو گئے ہیں تو نیجب سیٹی سیب کیا کہتے ہیں یہ آپ آگے سنیں گے نا کہ کیسے انہوں نے دلائل کے ساتھ سارا محول بنانے کی کوشش کی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بڑی سطح پہ یہ کام شروع ہو گیا ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسلیم آنڈویوالا کا بیان آتا ہے کہ ملک مفاد کو دیکھو اسریل کو تسلیم کر لو بلاول بٹو زرداری کا بیان آتا ہے کہ ہمیں بھارت سے تجارت کرنی چاہیے یہ ہمارا مفاد ہے پھر عوام میں بیعث شروع ہوتی ہے تو جیسے ہی بیعث شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے دفتر خارجہ نے ایک پریس لی جاری کر کے کہا نہیں نہیں تب تک ظاہر ہے باہر جو ہے وہ میسج جن کو پہنچانا تھا ان کو میسج پہنچ چکا تھا اب آجے نجم سیٹی سب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں دونوں سائٹس کا کوئی نہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ دنیا کا ریاستوں کا اصول ہے جب وہ تجارت کرتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو دونوں کا فائدہ ہوتا ہے اگر کسی ایک کا فائدہ ہو اور دوسرے کا فائدہ نہ ہو تو بات آگے نہیں بڑھتی انیس سو پچاس کی دہائی سے لے کر آج تک جب بھی آپ نے امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدے کیے ان کے ڈیفنس معاہدوں میں آپ نے حصہ لیا سینٹو سیٹو بغداد پیکٹ اور اس کے بعد نیٹو تو اس میں دونوں سائٹس کا فائدہ تھا پاکستان کو اس میں ہتھیار ملتے تھے اور امداد ملتی تھی اور امریکہ کو پاکستان کے اندر سویت یونین کے خلاف ایک بلوک کا حصہ جو ہے وہ پاکستان کا بندہ تھا اور اقوام متحدہ میں پاکستان امریکہ کے ساتھ ووڈ کرتا تھا تو یہ تو کوئی حران کن بات نہیں ہے کہ جب کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا پھر تعلقات بنتے ہیں تو دونوں سائٹس کا فائدہ ہوتا ہے یعنی نجم سیٹی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا فائدہ ہوگا امریکہ کا اگر فائدہ ہے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا آگے وہ گنواتے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب صلی اللہ تعالی یہ ہے کہ جب امران خان پاور میں تھے یا آفس میں تھے پاور میں تو کم ہی تھے تو اس سے بھی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ امران خان کے بات تو پاور تھی نہیں وہ تو آفس میں تھا پاور کسی اور کے بات تھی یہی بات ہے امران خان بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اتحساب نہیں کرنے دیا گیا شباشتی کو بچایا گیا ان کو بچایا گیا اور ان کو جو ہے وہ چوروں لٹے رہے ہیں ڈاکوں کو اس وقت بھی ان کا تحفظ کیا گیا امران خان تو یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نجم سیٹی تصدیق کر رہے ہیں امران خان کی بات کی تو نجم سیٹی کہتے ہیں کہ جب امران خان پاور میں تھے یا آفس میں تھے پاور میں تو کم ہی تھے تو اس وقت بھی تو پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت کی جورپی یونین کے ساتھ تجارت کی اور ان کے قوانین اور شرائط جو بھی تھی ان کو پورا کیا گمائی تھی تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ خیر انہوں نے سارا جو ہے وہ گنوایا وہی جو سارا بیانیاں ہیں کہ جو ہے وہ امران خان جیسا سارا کچھ کر کے گئے تھے جس بیانیاں کو اب خود ہی حکومت نے جو ہے وہ اس کی تردید کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت سے آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ ہم تو جو امران خان حکومت کے ساتھ معایدہ ہوا تھا جس کے تحت پاکستان حکومت نے پہلے ہی کچھ پیسے لے لی ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ پیسے دینے جا رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کسی بھی حکومت نے معایدہ کیا ہے پتہ نہیں کتنے معایدے ہوئے ان میں سے ایک دو ہی مکمل ہوئے باقی تو دھورے رہ جاتے ہیں کیونکہ پاکستان پوری شرائط کی پابندی نہیں کر سکتا تو اب دیکھنا ہے کہ اس میں امریکہ کو کیا ملا اور پاکستان کو کیا ملا یعنی آپ وہ بتانا چاہیں کہ امریکہ کو کیا ملا اور پاکستان کو کیا ملا تو پاکستان کو بھی بہت کچھ ملا اور پاکستان کو ملتا ہے ہمیں لیٹ جانا چاہیے میں بہت فائدہ ہوگا وہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کے اندر سترہ فیصد ووٹنگ رائٹس امریکہ کے پاس ہے مگر اسی سے زیادہ اسی سے زیادہ ووٹنگ رائٹس یورپین اور باقی ممالک کے پاس ہیں آئی ایم ایف کا اس وقت پریزیڈنٹ بھی امریکن نہیں ہے ایک وقت تھا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے صدر امریکن تھے مگر آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور یہ انٹرنیشنل ادارے سارا وقت امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے تو اب یہ کہنا کہ مفتح اسمیل اور شباشیف آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے یہی تو یہ رو رہے ہیں یعنی نولیگ رو رہی ہے کہ ہمیں ایک آئی ایم ایف ورگیم کے اندر مار رہے ہیں یہ اور اب ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی کہ ہم ادھر ادھروں اور صورتحال اتنی خراب کر گئے عمران خان صاحب کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کہاں جائیں وہی بات کہ یہ پورا ایک بنایا گیا ہے کہ معاشی حالات یہاں تک لے کے جائیں پھر کہیں ہمارے پاس آپشن نہیں کوئی نہیں امریکہ کہاں گے لٹنے کے امریکہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان کو کہہ دیتا ہے ایک اس نہج پہ پاکستان کو سری لنکا لوائل حالات پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے چلے بھئی یہ نیوکلر ایسٹ ہمارے حوالے کریں تو اب وہ کرنے ہی پڑیں گے اور آپ کے باس آپشن ہی کوئی نہیں ہوگا تو بلکل اسی طرف یہ ملک کے حالات لے کے جا رہے ہیں تو اس کے بعد نجم سیٹی کہتے ہیں کہ اس لیے تو اس لیے یہ اب اٹھ کے کہنا کہ جی سابنینٹی پاکستان کی خطرے میں آ گئی ہے کہ آپ آئیے میں کوئی پرگرام سائن کر رہے ہیں تو یاد دلا دیں عمیران خان کو کہ یہ آپ نے سائن کیا تھا اور آپ نے یہ پرگرام کے تحت یہ کنڈیشنز مانی تھی جو کہ ان کو اب آگے بڑھانی پڑ رہی ہیں یہ نجم سیٹی سارا وہ بیانی بنا رہے ہیں جو مریم کا ہے یہ تو برباد ہو گئے بیانی ہیں سارا شباز شریف نے اور مفتہ اسمیل نے یہ کہہ کر کہ یہ جو ہم نے پیٹول کیمتیں بڑھائی ہیں اس کا آئی میں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد نجم سیٹی کہتے ہیں کیا بھائی ہے یہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں ایکچلی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک بیانی ہے وہ بیانی ہے تو یہی ہے کہ امریکہ نے ایک سازش کی ہے ان کی گورنمنٹ گرائی ہے تو جب یہ بات آتی ہے تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات تھی جو امریکہ کو آپ کی پسند نہیں آئی اور ان کی پسند آئے گی یعنی کوئی تو امران خان بتائیں کہ امران خان کی کون سے ایسی بات تھی جو امریکہ کو پسند نہیں تھی اور یہ ان کی وہ بات امریکہ کو پسند آ جائے گی یا کیا بات تھی جو اس وقت پسند نہیں آئی اور اب پسند نہیں آئے گی اس وقت اگر سابرنٹی کا لاؤس نہیں تھا تو آپ کیسے ہوگا تو یہ سارے سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ امران خان تو خود کہتے ہیں کہ میرے ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور یاد رہے کہ آپ کو جب یہ ٹرمپ سے مل کر واپس آئے تھے دوزہ بیس میں غالباً تو انہوں نے آ کر اسلام آد ائرپورٹ پر جو پریس کانفرنس کی تھی کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں ورلڈ کپ جیتا تھا میں وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے ہوں تو اس وقت سابرنٹی کون سی دے آئے تھے ڈونل ٹرمپ کو اور یہ وہ ڈونل ٹرمپ ہے جو پاکستان کو گالیاں دیتا تھا اچھا نجم سیٹی صاحب کی بددیانتی کی انتہا ہے ایک نواشوش سے ظاہر ہے جو ملک کے آئے ہیں مفاد لیتے رہے ہیں تو یہ نہیں بتا رہے کہ جب ٹرمپ نے ٹویٹس کیا تھے تو عمران خان نے ٹویٹر پہ جا کے ٹرمپ کے ساتھ کیا کیا تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈونل ٹرمپ پاکستان کو گالیاں دیتا تھا جو پاکستان کو کہتا تھا کہ آپ نے ہمیں لوٹ لیا آپ نے ہمارے ساتھ دوخہ کیا آپ نے ڈبل گیم کی اور ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے تو اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کو جب موقع ملتا ہے تو ہر چیز کو ٹیڑا کر کے پیش کرتے ہیں اب میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اشارہ وہ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی انہوں نے بات کی تھی اس وقت یہ بات چھڑی تھی کہ کیا امریکہ پاکستان سے کوئی بیسز مانگ رہا ہے یا نہیں اب میں بیسز کے اس ایشو پر بھی تھوڑی سی نظر دوڑاتا ہوں اب آ جائیں بریراس اس نکتے پر آ گئے ہیں کہ بیسز دینے میں کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے کیوں وہ کہتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جب ایوب خان پاکستان کے صدر تھے تو پاکستان نے امریکہ کو پشاور کے اندر ایک بیس دیا تھا یہاں سے امریکی تیارہ اٹھتے تھے اور جاسوسی کے لیے روس کی تیٹری کے اوپر گزرتے تھے اور روس نے ایک تیارہ مار گرائے تھا اور پھر روس نے دھمکی دی تھی کہ یہ پشاور سے تیارہ اڑا ہے اور یہاں امریکیوں کا ایک بیس ہے اور اگر ہمارا کوئی نیوکلئر وار ہوتی ہے ہمارا کوئی نیوکلئر وار ہوتا ہے تو ہم پاکستان کو نشانہ بنا دیں گے تو مطلب اس وقت میں پاکستان نے ایک بیس دیا تھا پاکستان بغداد سینٹو سیٹو موائدوس میں پاکستان کا حصہ تھا جس کے اندر یہ سہولت آپ نے اپنے الائنس پارٹنرز کو دی ہوئی تھی جس کے اندر امریکہ تھا اور اس کے بدلے میں آپ کو ملٹری ہتھیار ملے تھے آپ کو بہت امداد ملی جس کے ساتھ ایوب خان کے دور کے اندر چھ سات آٹھ فیصد اکنامک گروہ ہوئی اور لوگ ابھی بھی اس دمانے کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ڈیکڈ آف ڈیبلپمنٹ تھا بہت رکی ہوئی ڈیمز بنیئے تھے منگلا بنا تربیلہ کا کام شروعا وغیرہ وغیرہ تو ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسچینج تو ہوتا ہے اور وہ سیکیورٹی ڈائیمیٹرز پر ہوتا ہے تو اب بھی سیکیورٹی کے ایشیوز ہوں گے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی سیکیورٹی کے ایشیوز ہوں گے اگر وہ کچھ مانگ رہے ہیں امریکہ ہم سے جب جنرل مشرف تھے تو اس وقت بھی امریکہ نے اس دس سال کی دہائی کے اندر بیس ارب ڈالر پاکستان کو دیئے جس کے اندر ملٹری امداد بھی آئی اور دوسرا بھی ہوا جب زیالحق صدر تھے اور ڈکٹیٹر تھے اس وقت بھی امریکہ نے آپ کو بہت ہتھیار دیا بہت پیسے دیا کیونکہ امریکہ کا مسئلہ روس کے ساتھ تھا اور انہیں نے پاکستان کو یوز کیا اور یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا ملٹری حکومت کا اپنا فیصلہ تھا کہ ہم نے ان کو ایک راستہ دینا ہے اور ان سے لے کر ہم نے امریکہ کو مجاہدین کے ذریعے نکالنا ہے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے ہمیں یہ خطرہ تھا کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ روس اکوانستان کو لے کے آگے نہ بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت ظاہر ہے وہ نکالنا تھا اس کو مجاہدین کے ذریعے روس کو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اربین سی تک نہ بڑے کیونکہ اس وقت تھیوری یہ چلتی تھی کہ روس دراصل مہرہ عرب کے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنے بیسس بنانا چاہتا ہے اس لیے ان کو یہاں اقوانستان کے اندر ہی روکنا ہے تو ایک ریال پولیٹک کا ایک حصہ رہا ہے الائنس رہے ہیں اب انڈیا کی سورینٹی کہاں ہیں وہاں تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی سورینٹی کہاں گئی ہے انڈیا تو امریکہ سے آئی ایم اف امداد بھی نہیں لیتا اور اس کے باوجود انڈیا جو ہے وہ ایک حصہ ہے انڈیا کے کوارڈ کا ایک حصہ ہے امریکہ اس لیے جاپان اب یہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں یہ تو کوئی نئی بات یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو شاید کوئی بیسس امریکہ مانگ رہا ہے ڈرونز کے لیے بیسس مانگ رہا ہے تو جنرل مشرف کے زمانے میں بھی تو ڈرونز کو بیسس دیئے گئے تھے اور بہت سے امداد دی تھی اس وقت بھی آپ کے اقوانستان میں مفادات تھے اور امریکہ کے ساتھ مل کر وہاں اقوانستان کے اندر آپ کے مفادات تھے تو اب بھی تو آپ کے وہاں پر مفادات ہیں کیونکہ وہاں ٹی ٹی پی بیٹھی ہے آپ کے اوپر حملے کر رہی ہے تو اب اس میں کیا حرج ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر اقوانستان میں یا اس خطے میں کامن انٹرسٹ بنائیں تو اس حصہ میں اگر ان کو کوئی ائر رائٹس چاہیے جیازوں کے آنے جانے کے رائٹس چاہیے تو اس میں کیا حرج ہے کہ اس پر باتچیت کی جائے پاکستان کے اگر جیو اسٹریٹیجک انٹرسٹ میں ہے تو اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو پھر نیشنل سیکیورٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی حکومت بیٹھ کر یہ تیہ کرتی ہے اگر یہ ایشو ہوتے ہیں تو پھر اس جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس وقت کی حکومت بیٹھ کرتا ہے کرتی ہے کہ کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے اور اس کے اندر سابرینٹی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ہمارے مفاد میں ہے یا نہیں یا صرف دوسرے کے مفاد میں کیا ہم کسی دھمکی کے تحت دے رہے ہیں یا ہم اپنے مفاد کے اندر کوئی چیز دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو میں سمجھ دوں کہ خان صاحب اس وقت یہ ڈراما لگایا ہوئے کہ امریکہ نے کہ امریکہ کے مفادات میں جیو سٹیٹرک مفادات ہیں ان کے ائر کرافٹ جو ہیں وہ ائر کرافٹ کیریئرز جو ہیں وہ ریبین سی میں ہیں تاجکستان میں ان کے بیسز ہیں ان کا ائران کے ساتھ بہت بڑا پرابلم ہے اگر آپ ان کے ایشوز میں ملوث نہیں ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی وہ آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ خراب کرنے تو نہیں آئے یعنی وہ اگر ائران کے ساتھ آپ کے کوئی معاملات گھر پر نہیں کراتے تو اب وہ کیا مسئلہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ تو وہ تو اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے آئے ہیں اور شاید آپ کا بھی اسی میں انٹرسٹ ہو کہ آپ کے پروز کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو جائے جس کے ساتھ آپ کو نقصان ہو تو امریکہ سپر پاور ہے امریکہ کے ساتھ تو بنا کے رکھنی چاہیے انڈیا جیسا ملک جو ساری عمر نان الائنڈ رہا ہے اس نے اب امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ کر لیا ہے آپ الائنڈ رہے ہیں اور آپ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نان الائنڈ ہو جائیں انڈیا اپنے پاور پر کھڑا ہے اور وہ الائنمنٹ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ انڈیا میں غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے امریکی سرمایہ کاری آ رہی ہے آپ نان الائنڈ ہو کے جائیں گے کہاں آپ کے پاس تو چینے سے جو سرمایہ کاری آئی وہ آلڈی رک گئی ہے بڑے مسائل ہیں وہاں روس تو خیر چھوڑی دیں آپ یہ سارا ڈرامہ ہے کہ یہ روس والا اور روس کے بڑے انٹرسٹ ہیں آپ سے نہ روس نے آپ سے کچھ لینا ہے نہ آپ کو کچھ لینا ہے اگر ان سے کچھ خریدنا چاہیں تو پیسے دیں اور لے لیں اگر آپ کسی اور کیم کا حیصہ ہے تو پھر نہ کریں تو پھر ساری دنیا اپنے مفاد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں عمران خاند صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے مفاد میں کچھ نہیں کرنا ہم بوکے مار جائیں گے ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کرنا ریاست کی جو مفاد ہیں یہ بہت اہم حصہ ہے ریاست کی جو مفاد ہیں یہ کوئی آنر قسم کی سیاست کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کبھی آنر پر انحصار نہیں کرتے یہ مفاد کے اوپر بیزڈ ہوتے ہیں یہ کوئی قبیلہ تو نہیں ہے کہ آپ آنر کی بات کریں یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے اور نیشن سٹیٹ قبیلے سے بہت بڑی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ریاست کے اندر حصہ ڈالا ہوتا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا مفاد دیکھیں یہ کیا ہے غیرت عزت یہ چیزیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی مفاد دیکھیں اگر امریکہ تگری چیزیں دے رہے اور آپ کا مفاد ہے کر لیں امریکہ کے ساتھ سعودے بازی تو یہ آج کل کے زمانے کی یہ باتیں نہیں ہیں سابرینٹی فلان نگاں کیا صرف ایک پاکستانی رہ گیا ہے جو سابرینٹی کے بات کرتا ہے کیا جتنی سرمایہ کاری امریکیوں کی یورپ میں ہے کیا وہ سابرینٹی کی بات کرتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کرتے ہیں انویسمنٹ بھی کرتے ہیں لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں سارا کچھ تو وہاں یہ سابرینٹی کی باتیں نہیں ہوتی یہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے سابرینٹی کی باتیں شروع کر دیئے انہوں نے ایک ریاست کو ایک قبیلہ بنا دیا ہے ایسے کبھی کہ کوئی ملچ چلتے پھر پروگرام میں ایک اور سوال ہوا تو اس پر نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ اس حکومت کے دور میں آپ ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکال کر آپ کو وائٹ لسٹ میں لائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس حکومت کو سیریس نہیں لیتے کیا ہنر ابانی خار کی سرپرائی میں برسل جانے والی ٹیم کی کوئی ایمیت نہیں تھی کیا اس حکومت کی طرف تو جو نیا نہ ہوتی اور یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں رہے گی اس وقت یہ اعلان کرتے کہ ہم مطمئن ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس حکومت کے ساتھ وہ بیسی کے لئے بتانا وہ اس کا کریڈٹ بھی اس حکومت کو دے رہے ہیں کہ یہ جو ایف ایٹی ایف سے نام نکلا ہے یہ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے اور امریکہ نے اس کی مدد کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایمیت نے اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کو جاری رکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ اس نے آئی ایمیت میں کہا کہ ہم انتظار کریں گے الیکشن کا اور الیکشن کے بعد جو نئی حکومت آئے گی تو پھر اس سے بات کریں گے یہ نہیں کہا کہ ہم انتظار کریں گے کہ کیاٹیکر آئیں اور پھر ان کے ساتھ ہم بات کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت آگئی ہے اور یہ منتخب حکومت ہے کسی دو نمبر طریقے سے نہیں آئی آئینی طریقے سے آئی ہے ہم نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے تو انہوں نے بات چیت کی ہے اور یہ نہیں سمجھتے اور آئی ایم ایف یہ نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت نہیں رہے گی اگر ان کا یہ خیال ہوتا تو یہ آئی ایم ایف کی بات رک جاتی اور در حقیقت ابھی تک پھر کیاٹیکرز بھی آگئے ہوتے تو خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ تاثر دیا جائے گی یہ حکومت نہیں رہے گی اور آپ ان کے ساتھ کوئی معایدہ نہ کریں ہم آ رہے ہیں پھر ہمارے ساتھ بات کیجئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی انٹی نیشنل بات ہے اگر یہ حکومت یعنی نولی کے حکومت میری ایڈوائس لیتی تو میں کہتا کہ آپ مات نہ ہیں اس وقت آپ کو کیا ضرورت ہے عمران خان کے گاند کو اٹھانے کی اور صفائی کرنے کی سارا بوجھ آپ کے اوپر آ رہا ہے کیونکہ آپ کر رہے ہیں الیکشن میں جائیں عمران خان نہیں جی سکتا یہ الیکشن اس نے تو چار سال جو گن ڈال ہے اس کا انتقام عوام لے گی اور جب آپ الیکشن میں جائیں گے آپ جیت جائیں گے جیت کر رہیں اور اس کے بعد آپ پانچ سال رہیں گے مگر چلیں اگلا جو پوائنٹ ہے نا وہ ایک الگ سے ایک چیز ہے کیونکہ اس میں بڑے انکشاف ہیں لیکن یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے محول بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے لیٹ جائے یہ یہ فائدہ ہوگا یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ نواز شریف کے حامی مریم نواز کے حامی اور آج کل بہت سے لوگوں کے قریبی جو صحافی اور تیزیہ کار ہیں انہوں نے اب یہ محول بنانے شروع کر دیا اسرائیل کو تسلیم کرو بھارت سے تجارت کرو اور امریکہ کو اڈے چاہیے جو چاہیے ہماری غیرت چاہیے خودداری چاہیے آزادی چاہیے اسلامتی چاہیے جو چاہیے وہ امریکہ کو دے دو اور اس کے بدلے ڈالر لے لو اور آیاشی کرو کھاؤ پیو چیزیں سستی کرو اور کرزیں لیتے رو خودداری اپنی قرمان کر دو تو یہ وہ چیز ہے جو کہ نظر آ رہی ہے عمران خان کے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لئے حکومت لائی گئے یہ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح بڑھتی ہیں مجھے اپنی طعم یاد رکھیں اللہ حافظ